اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویكون الدین للہ فان انتہو فلا عدوان صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سوت البقرہ کی آیت نمبر 193 کو گرامیٹی کے لیے انیلائز کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور پہلا جملہ ہم پہلے وقف تک جو ہے وہ رکھیں گے اور یہاں تک اس جملے کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے واؤ حرف سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اس واؤ کو استنافیہ مان لیں تو آسانی ہو جاتی ہے اور واؤ کو آتفا بھی مانا جا سکتا ہے بہرحال اس کے بعد لفظ آ رہا ہے قاتلو ہم قاتلو ہم جو ہے یہ فیل فائل اور مفہول کا مجبوع ہے جس میں قاتلو فیل با فائل ہے واؤ ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور یہ قاتلو جو ہے یہ فیل امر کا سیکھا ہے ہم ضمیر منسو متصل جیسے کہ میں نے ارس کیا مفہولون بھی ہی ہے اور ترجمہ ہوگا اور جنگ کرو ان سے اس کے بعد آگے آ رہا ہے حتیہ حتیہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تین طرح کا استعمال ہوتا ہے حتیہ جارہ بھی ہوتا ہے حتیہ ابتدائیہ بھی ہوتا ہے اور حتیہ غایہ و جر بھی ہوتا ہے اور میں نے آسان سی پیچان اس کے آپ کو بتائی تھی کہ حتیہ کے بعد اگر فیل مزارے خفیف یا منصوب ہو کر استعمال ہو تو وہ حتیہ جو ہے کرامر والوں کے نزیق حرف غایہ و جر کہلاتا ہے تو حتیہ کے بعد لا آ رہا ہے اور لا کے بعد تکونہ فیل مزارے خفیف یا منصوب استعمال ہو رہا ہے تو گویا یہ حتیہ حرف غایہ و جر ہے اور لا نافیہ ہو گیا تکونہ فیل ناکس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کانہ یا کونو فیل ناکس جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ جو کانہ ہے یہ فیل ناکس کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ فیل تام کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی کانہ کی کویا دو قسمیں ہوگئیں ایک کانہ ناکسہ اور ایک کانہ تامہ تو کانہ ناکسہ اسے ہی کہیں گے جس کا اسم اور خبر ہوگی اور کانہ تامہ اس کانہ کو کہیں گے جس کا صرف فائل ہوا کرے گا فتنہ تن جو ہے یہ کانہ کا فائل ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ یہاں پر کانہ تامہ ہے تو کانہ اپنے فائل کے ساتھ مل کر مفہوم پورا کر رہا ہے اس لئے ہم نے اسے کانہ تامہ کہا ہے تکونہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ ہو کر حتیٰ کے بعد جو ان مزمر ہے چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے ان مستریہ اس کے ساتھ مل کر مستر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہوگا اور حتیٰ حرف جر و غیہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا قاتلو فیل کے اور یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور تم لڑو ان سے یا جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اس کے بعد آگے آ رہا ہے واؤ اور اس واؤ کو ہم عاطفہ قرار دیں گے کیونکہ کلام کی درمیان میں جو آتی ہے وہ واؤ عموماً عاطفہ ہوتی ہے اس کے بعد یکونہ آ رہا ہے یہ پھر کانہ کا لفظ آ گیا اور یہ بھی منصوب استعمال ہوئے یعنی خفیب استعمال ہوئے تو اس یکونہ کا عطفہ ہم لا تکونہ پر کر دیں گے اور اب آپ یہ اس کانہ کو دیکھتے ہیں یہ ناکسہ ہے یا تامہ تو اس کا الدین و اسم بھی آ رہا ہے اور للہ ہی جار مجرور جو ہے یہ خبر بھی آ رہی ہے تو یہ کانہ جو ہے یہ ناکسہ ہے تو کانہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر چملہ فیلیہ خبریہ ہو کر اس کو ہم ماتوف بنا دیں گے جس کا ماتوف ہے لا تکونہ فتنہ تنہ ہے اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے اور دین ہو جائے اللہ کے لئے تو الحمدللہ جی یہ ایک بڑا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف جس کے ساتھ ہی ہماری آیت ناکسہ 93 بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی فاہ استنافیہ ہو گیا ان حرف شرط ہے اور جب بھی حرف شرط آئے گا جملہ شرطیہ کو ہم انیلائز کرنے کوشی کریں گے جس کا ایک حصہ شرط کہلائے گا اور دوسرا حصہ جواب و شرط یا جزا کہلائے گا اس کا شرط والا حصہ جو ہے وہ ہے انتہو اور اس پہ پچھلی آیت میں بات ہو چکی ہے نون ہا یا مادہ باب افتیال انتہا ینتہی انتہا ان باز آنا رک جانا اور یہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہو گیا اس کو ہم محلن یہاں پر مجزوم کہیں گے کیونکہ ماضی کا سی گیا یہ اور جو جواب و شرط آ رہا ہے اس پہ فا داخل ہے اور فا کیوں داخل ہے اس لیے کہ آگے جملہ اسمیاں بن رہا ہے لا لائے نفی لیل جنس ہے اور ادوانہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگل زبر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں گرامر والوں کے نزدیک یہ منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مبنی بر فتحہ ہے لائے نفی جنس کا اس منصوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو یا مشابے مضاف ہو یہ بات اچھی طرح زیان میں رکھے گا ہم نے آسانی کے لیے اپنے بیسے کورس میں منصوب کہا تھا اس لیے کہ اس وقت ہم گرامر کی باری کیوں میں نہیں پڑے تھے تو یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے مبنی بر فتحہ ہے اور اللہ یہاں پر حسر کے لیے استعمال ہوئے ہیں کیونکہ حرف نفی اور اللہ جو ہے یہ اکثر حسر کا مفہوم دیتے ہیں اور جو ہے جار مجرور کا مجموع ہے اور یہ لائے نفی جنس کی خبر ہو جائے گی اور لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ جواب و شرطیہ جزا بن گیا اور اس کو ہم یہاں پر محلن مجزوم قرار دیں گے اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر اللہ حسر کے لیے تو ادوان کا معنی آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں اس کے معنی زیادتی یا ظلم کے ہیں تو لفظی ترجمہ کریں تو کچھ یوں گا تو کسی قسم کی زیادتی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا مگر الظالمینہ ظالموں پر اور حسر کا مفہوم پیدا کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ پھر اگر وہ باز آگئے تو زیادتی یا ظلم صرف ظالموں پر ہوگا اور پھر شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ ہوگیا اور فاق و استنافیہ مان ہے تو جملہ مستانفہ ہوگیا اور لا محلہ لا محلہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں جس آیت کا ایتھینٹک ترجمہ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے فَإِنِن تَهُوْ فَلَا اُدْوَانَ إِلَّا الظَّالِمِينَ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے تو گویا اس تجمع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اصل جواب و شرط ہے کہ تم بھی رک جاؤ فِلَا اَمْر وہ محضوف ہے اور وہ مفہوم سے ہم نکال سکتے ہیں بہرحال جی آیت ہماری مکمل ہوگی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ وَبِ حمدِكَ اشہدو اللہ الہ الا ہمتا استغفروکا وطوبو الیک